ہمارے ہاں نعمت کے ساتھ جو سب سے بڑا انسان ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا نعمت ہو لیکن اس نعمت کا استعمال اللہ جلل شالو کی نافرمانی میں ہو رہا یہ کسی نعمت کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کو انسان نہیں کر سکتا کیونکہ دی گئی تھی اللہ کی یاد کے لیے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے دی گئی تھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے اور وہ استعمال ہو رہی ہے شیطان کے رستوں میں وہ استعمال ہو رہی ہے دوسری چیزوں دیکھیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں علماء نے ایک قائدہ اور ذابطہ بتایا کہ دنیا میں ہماری ضروریات یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ چار قسم کی چیزیں ایک یہ ہے کہ وہ سامان جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ضرورت کا وہ درجہ جس کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن ہو جیسے کھانا پینا ہے پہننا اڑنا ہے ایک انسان کی ضروریات اس کا تو حصول انسان کے لیے بعض صورتوں میں مباہ بعض چیزوں کا بعض صورتوں میں واجب ہے مثلا اتنا کپڑا تن پر ہونا کہ اس کا سطر ڈھکا رہی ہے تو انسان پر واجب ہے فرض ہے اس کو دوسری دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضرورت سے آگے بڑھ کر راحت کا درجہ جس کو کہتے ہیں مثلا انسان کو اسے آرام اور راحت ملتی ہو جیسے پنکے کی ہوا ہے اس کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے لیکن اس سے ہوا اس سے راحت ملتی ہے ائر کنڈیشن ہے اس کے بغیر زندگی تو گزرتی ہے مگر اس سے راحت انسان کو زیادہ ملتی ہے وہ بھی جائز ہے انسان کے لیے تیسرا درجہ ہے جس کا تعلق راحت سے تو نہ ہو لیکن انسان کو ایک قلبی مسررت اس سے ملتی ہے اگر انسان کو اللہ نے بسعط دی ہو تو جائز طریقوں سے انسان مسررت کی چیزیں خوشی کی چیزیں بھی حاصل کر سکتا ہے اس پر بھی اللہ جلل شاہر نے پابندی نہیں لگائی چوتھا درجہ جہاں سے حرام شروع ہوتا ہے اور وہ ہے کہ وہ چیز جو انسان فقط نہ وہ اس کی ضرورت سے اس کا تعلق ہے نہ اس کا اس کی راحت سے تعلق ہے نہ کسی جائز حلال مسررت سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق صرف دکھلاوے کے ساتھ ہے اس کا تعلق صرف دنیا میں بڑائی جتلانے کے لئے ہے نمائع ہونے کے لئے ہے لوگوں کے اوپر ایک روب جبانے کے لئے ہے یہاں سے مال کا اور نعمتوں کا حرام استعمال شروع ہو جاتا ہے ہر انسان کو اپنے پاس موجود چیزوں کا اپنے پاس موجود نعمتوں کا یہ حساب کتاب ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کس کٹیگری میں فال کرتی ہیں یہ کس قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دیئے ہیں کس استعمال میں ہیں کس مقصد میں مجھے دیئے ہیں